بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے تھی تیچر تیمور اجاز ہائی اوپس ہوں کہ آپ لوگ تھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنا یہ لیکچر جو ہے وہ لیسن سٹارٹ کر چکے ہیں لویس پیسٹر تو اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے ویڈیو میں ہم نے لویس پیسٹر جو ہے وہ اس کا سٹارٹ لیا تھا اور اس کو ڈسکس کیا تھا کہ لویس پیسٹر جو تھے وہ بیسکلی کون تھے اور انہوں نے کس فیلڈ میں جو ہے وہ اپنی فدمات پیج کی تھی سائنٹس تھے ان کا تعلق جو تھا وہ فرینس سے تھا تو آج ہم اس کا جو سیکنڈ پارڈ ہے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن اور کمپنی ہنچن کرنے جا رہے تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف ہمارا جو پیویس لیکچر تھا وہ ہوا تھا وہاں تک جہاں پہ اس نے اپنی ڈگری جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے وہ واپس کی تھی جرمن یونیورسٹی کو آج ہم سٹارڈ لیتے ہیں having offered himself as a soldier where now he was refused on the score of physical incapacity this unconquerable man turned to the sword of science and took up the study of praying having offered himself as a soldier یعنی جب انہوں نے اپنے آپ کو as a soldier پیش کیا and he was refused اور ان کو ریجیکٹ کر دی گیا ان کی physical incapacity وجہ سے فیزیکلی آپ نے پریویس ویڈیو میں پڑھا تھا کہ وہ فیزیکلی فٹ نہیں تھے ٹھیک ہے ان کو جہاں وہ فالج کا اٹیک ہوا تھا تو انہوں نے this unconquerable man نقابل فتح جو یہ شخص تھا turned to the sword of science ٹھیک ہے فیزیکلی participate نہیں کر سکے تو انہوں نے اپنے آپ کو science کی طور پر منوانا شروع کر دیا and took up the study of brewing brewing کہتے ہیں شراب کی جو شیدہ کاری ہوتی ہے یعنی شراب تیار کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو brewing کہتے ہیں انہوں نے اس پر بھی study کی in order to discover a method whereby France might produce beer as good as that manufactured in Germany یہ ان کی study شروع کرنے کا start کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس وقت جرمنی میں جو ہے وہ بہت اچھی جو تھی بیئر یعنی شراب جو تھی وہ produce کی جاتی تھی manufacture کی جاتی تھی انہوں نے کوئی ایسا method کو study کی کہ France بھی جو ہے وہ اتنی اچھی شراب جو ہے وہ produce کر سکے یعنی اتنی اچھی شراب جو ہے وہ تیار کر سکے he imparted his discoveries to the English Brewers یعنی انہوں نے اپنی جو discoveries تھی ٹھیک ہے brewing کی فیلڈ میں وہ انگلینڈ کے جو scientist سے ان کے ساتھ بھی discuss کیا as well as to the French اور جو French اپنے باقی ساتھی دو سے ان کے ساتھ بھی discuss کیا with a rather illuminating remark اور ان کا remark یہ تھا ان کی بات یہ تھی we must make some friends for our beloved friends ٹھیک ہے یعنی انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ جو scientist سے ان کے ساتھ discuss کیا انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ کہا ان کی مرضی تھی کہ فرانس کے جو ہیں وہ جمنی بھی دشمن تھا پہ ان کی یہ ماننا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ friends بھی اپنے رکھنے چاہیے in 1876 this work was published in a book called dudes sir la bere یہ french word ہے ٹھیک ہے ان کا یہ جو brewing کا work تھا یہ اس book میں publish کیا جاتا which has been translated into english and is the best known of pastor's book in England پھر اس کا انگلیش میں translation بھی کی گئی اس french book کی اور یہ book جو تھی وہ انگلینڈ میں سب سے بہترین book جو ہے وہ consider کی جاتی تھی اور brewing کے حوالے سے اور انگلینڈ میں بڑی مشہور ہوئی یہ book where it has been a tremendous value in brewing industry ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی جو brewing کے لیے اپنی جو research پیش کی تھی وہ انگلینڈ والوں کے لیے بھی فائدہ مند fruitful ثابت ہوئی حقزرے یہ ایک critique کا نام ہے once said that pastors work on fermentation alone fermentation کہتے ہیں تخمیرکاری کا جو کام ہوتا ہے fermentation alone saved France more than enough money enough to pay the indemnity of the franco german war indemnity کہتے ہیں جو ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو قرض بغیرہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے توان اس کے لیے exact word use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے ہگلے نے کہا تھا کہ اس نے fermentation سے یعنی تخمیرکاری سے اتنی فرانس کی رقم جو ہے وہ بچا لی ہے کہ جو فرانس اور جرمن کی جو وار ہوئی تھی ان کا اگر توان کیا جاتا تو یہ جو فرمنٹیشن ملی منی تھی یہ اس تامان سے کہیں زیادہ تھی یعنی بہت زیادہ فرنچ جو تھی ان کی جو ہے بچت ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس سے ریسرچ ورک کی وجہ سے فرمنٹیشن دو ٹھیک ہے جی ہاؤیور پیسٹرز ورک ان فرمنٹیشن دیڈ نٹ سٹاپ شورٹ یعنی فرمنٹیشن تخمیرکاری کا ورک ان کا کام یہاں پہ بروین پہ نہیں رکا صرف انہوں نے اپنی ریسرچ جو تھی اس کا جو دائرہکار تھا وہ میڈیسن سرجری اور پبلک ہیل تک بڑھا دیا فاریٹ واز سٹارٹنگ سٹیرنگ پوائنٹ سٹارٹنگ پوائنٹ فار لارڈ لیسٹرز ورک ان انفلیمیشن آف ماؤنٹ لارڈ لیسٹر جو تھے وہ سائنٹس تھے اور وہ ریسرچ کر رہے تھے انفلیمیشن آف ماؤنٹس کا ملہ انفلیمیشن کہتے ہیں جو زخم آپ کا سرخ ہو جاتا ہے سرجن ہو جاتی ہے اس پہ کام کر رہے تھے وچھ ان دوز کاسٹ اینڈ لیسٹربل آفر آپریشن کیونکہ آپریشن کے بعد جو زخم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ تپش کی ویسے سرجن ہو جاتی ہے اس میں سرخ ہو جاتا ہے تو آپریشن کے بعد اس وقت ایسی دوائی یا میڈیسن ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ اس کی سرجن کو کنٹرول کر سکے اور آپریشن کے بعد جو زخم ہوتا تھا وہ زیادہ خراب ہو جاتا تھا آفن میکنگ ایمپیوٹیشن نیسیسری اور فریقوینٹلی ایون ایون ایس واس نوٹ انف تو سیو دا پیشنٹ لائف یعنی اس پہ نیسیسری سٹیپس لینے کے بعد زخم اتنا اس حد تک ٹھیک نہیں ہوتا تھا کہ پیشنٹ کی زندگی کو بچا سکے پیشنٹ کو آپریٹ کیا جاتا ہے تو اس کو زخم ہوتا تو اس کی سلائی کی جاتی تھی تو سوجن اس میں اور زیادہ ہو جاتی تھی 33% آف میجر آپریشنٹ اکرد پری لیسٹیرین ڈیز یعنی لاللیسٹر جو تھا ان کی ریسرچ سے پہلے جو تھا جو بھی میجر آپریشن ہوتے تھے اس میں سے 33% لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی آپریشن ہو جاتا تھا لیکن بعد زخم ہوتا اس کی سوجن زیادہ ہو جاتی تھی لوگ مر جاتی تھی 33% تھی آپریشن کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا آپریشن سرژن 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 ایکسیپ 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 ایز ایکسیپ 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 مایوس کن ریزورٹ سلویشن کو حل کو یعنی پھر جو سرژن 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 وہ اس کو آخری حل سمجھے تھے آپریشن کا اور وہ بھی کہتے تھے کہ پیشن کو اتنی امید نہیں دلائی جاتی تھی کیونکہ انہیں بات آتا تھا کہ سرژن زخم کی کنٹرول نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے لوگوں زیادہ ڈیتھ ہو جاتی تھی اس لئے آپریٹ کرنا سرژن اس کے لیے ویلنگ نہیں ہوتے تھے اب کیونکہ پیشن نے دسکور یہ کیا تھا کہ تخمیر کاری ہوتی ہے بیکٹیریا کی بیکٹیریا اس میں بول جو وہ پلے کرتے ہیں سیٹ لیسٹر وانڈرنگ ویڈ انفلمیشن واس ناٹ آل سو ٹائپ آف فرمنیشن کیونکہ انہوں نے بیکٹیریا پر رسرچ کی تھی بیکٹیریا کیونکہ بیکٹیریا زخم داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ بیکٹیریا داخل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے زخم ہو جاتا ہے اور جب انہوں نے مزید اس پر رسرچ کی گئی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس ہی وجہ سے ہوتا تھا زخم میں سو جاتے تھی اس کے اندر کیا ہو جاتے بیکٹیریا ہو ہو جاتے تھے اور رسرچ کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ اگر بیکٹیریا کو روک لیا جائے تو انفلم زخم کے سرخی اس سے بچا جا سکتا تھا یعنی اگر بیکٹیریا نہ جائیں تو زخم ٹھیک ہو جاتا تھا خود با خود با انٹی سیپٹک میتھڈ انٹی سیپٹک میتھڈ کہتے ہیں جراسیم کچھ جو ہوتا ہے سوری 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 جی دا انٹی سیپٹک میتھڈ ان سرجری has لیڈ آن ڈو اسیپٹک میتھڈ آف ٹھوڈے اسیپٹک کہتے ہیں جراسیم سے مکمل جو پاک ہوتا ہے جراسیم کچھ میتھڈ اڈاپٹ کیا گیا تھا جراسیم کو مارنے گرے جرمز اس کا ایڈیال یہ ہے کہ سکن کو بلکل جراسیم سے پاک رکھا جاتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ زخم کو کرتے تھے سلائی کرنے کے بعد سوجن سے بچانے کے لیے اسے کربولک ایسیڈ میں سوک مطلب اس کو گیلا کرتے تھے کربولک ایسیج کے ساتھ جنس تو ڈیسٹر ایسیو اس ویل ایس جرمز یا جرمز کو مارنے کے ساتھ جو آپ کی سکن کے ٹیشیز ہوتے تھے اس کو بھی کیا دیتا تھا ڈیمیج کر دیتا تھا کربولک ایسیڈ جو تھا ہنس تو دا انس ٹھو میں ڈاکٹر ہنڈ 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 ٹھیک ہے حالانکہ ڈاکٹر کے ہاتھ باقی سب کو جون کا مٹیریل تھا اس کو دس انفیکٹ کیا جاتا تھا لیکن زخم کا پھر بھی اس طرح علاج نہیں ہوتا تھا پرانا زخم ہوتا جو پہلے سے جرسیم ہوتے ٹھیک ہے یعنی یہ پہلے سے زخم ہوتا تھا پہلے اس کو کیا کرتے تھے جرسیم سے مکمل صاف زخم کر دیا جائے پہلے سے پرانے زخم میں پہلے سے کیا ہوتا پرانا زخم اور نیا زخم دونوں خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایناموس ویلیو اف دس ورک is shown by the fact that the death rate today that the death rate today in major operation has fallen about to 1% یعنی پہلے 33% انفلمیشن کی بیئے سے اس ریسرچ کی بیئے سے وہ ریڈیوز ہو کر 1% یعنی پہلے جو ڈاکٹر ہوتے تھے وہ جاتے ہی operate کرنے کے لئے کیوں نہیں جاتے تھے 33% شانس ہوتا تک پیشن مار جائے اب 33% سے 1% آگے یعنی اس ریسرچ نے اتنی help یعنی ایسی achievement جس کی وجہ سے بہت زیادہ شورت ملی پیشن کو جس کی وجہ سے عام آدمی میں انہیں جاننے لگ بڑا with his work on disease وہ کیا تھا ان کا بیماریوں پہ کام کیا گیا was led up to an investigation into which he was almost forced by the French government اب بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ان کے خود بیلنگ نہیں کیونکہ یہ chemist تھے تو جانداروں کی بیماریوں پہ research کرتا ہے انہیں پھر French government نے مجبور کیا تھا کہ آپ اس پہ research کریں اب وہ کیا ہے مجبور کیسے کیا تھا آگے پڑھتے ہیں this was a result of mysterious epidemic of silk mom diseases میسیع نے عجیب و غریب وبا پھیل گی تھی silk mom ریشم کے کیروں میں which for fifteen or sixteen years had been devastating to تباہ کرنا the silk industry in the south of France جنوب میں فرانس کے بہت بڑی industry یہ تھی silk worms جو تھے ریشم کے کیلئے لوگ پھالتے تھے ریشم حاصل کرتے پھر کپڑے میں یوز ہوتے تھے پندرہ سولہ سال تک ایسی بیماری پھیل گئے silk worms میں ریشم کے کیلئے میں پندرہ سولہ سال تک تباہ کرتے رہی مسلسل اقصام پہنچ جاتے رہی فرنچ جو تھے ان کو now the keeping of silk worm was one of the cheap home industries of پیزنٹری پیزنٹری کہتے ہیں کسانوں کو سعود میں کسانوں نے بہت زیادہ سلک موم رکھی ہوتے تھے ان کا ذریعہ موش یہ تھا اسی سے وہ ریشم حاصل کرتے تھے پھر کپڑوں کے لئے یوز ہوتا تھا پر پر سلک ہماری فیمیلی سیٹ آسائید ریرنگ اور دیا جاتا تھا سلک موم کے ہر کسان کے گھر میں سب سے بہترین کمرہ رکھتے ہیں ڈرائنگ روم کے دور میں امان آئیں گے دیکھیں گے اس وقت جو سب سے بہترین کمرہ ہوتا تھا وہ سلک موم کے لئے ریشم کے کیلوں کے لئے رکھا جاتا تھا ملبری لیگز ملبری پتے سلک موم چکے کھاتے ان کے خوراک تھی ان کو ڈالنے کے لئے رات کو ڈالا کرتی تھی پتے اور یہ بھی اٹھ کر دیکھتی تھی کہ روم کا ٹھیک ہے جو ریشم کے کیلین کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا ان کے لئے تیمپری جو ہے وہ unbearable تو نہیں اور اور ملتے تھے کہتے ہاں جی کیا آلیں اس وقت لوگ ملتے تھے پوچھتے آپ کیسے ہیں کیا آلیں آپ کے لیکن مہا پر کیسے لوگ سلک موم راستے میں چلتے چلتے ہو سکتا ہے دوسرے سے ملے کہتے ہاں جی آپ کے سلک موم کیلے کیسے آج پوچھتے آپ کے 1849 تک مسلسل ترقی بات 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 موت کہتے ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں اچانک کیا اچانک بیماری حاملہ ہوا پہلے کسانوں نے سمجھ انڈوں میں بیماری بڑھ گیا انڈوں میں مسئلہ تھا اس وجہ سے بیمار ہو گئے ایک سیزن کے لئے انڈوں نے بیماری پر گیا ایک سیزن کے لئے انڈے دوسرے ممالک سے منگای تھا کہ بیماری سے پاک ہو اس کی وجہ سے کیا ہوا بیماری کا علاج ہو گیا اس وقت مند انہیں مل گئی ایک جنریشن بٹ ری اپیر جنریشن ڈیسنڈنٹس 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 ڈوز مومز کے دوسرے کنٹری سے لیکن یہ جو ڈیسنڈیز تھی جو فرنچ سلک مومز میں تھی یہ آگے بچھے سارے کنٹری میں پھیل گی ٹھیک ہے انٹل جیپین والز اونلی سلک پروڈیوسنگ کنٹری فری فرم ڈیسنڈیز یہ اتنی زیادہ پھیل گی کہ سارے جو سلک مومز تھے ان میں بیماری نہیں پائی جاتی دوسرے سلک گروہ اس پھر مایوس ہو جانا سلک پروڈیوسنگ کنٹری سارے مایوسی شکار ہو گئے ہی بات ان کا ذریعہ مائش یہ تھا فرانس کی جو لوگ تھے تو ان کو تباہی سامنا کرنا پڑا ان تنگ سو سی 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 فائی گورنمنٹ آس پیسٹر کو انویسٹیگیٹ دیزیز اور یہ بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ 1865 میں پیسٹر کو کہا گیا گورنمنٹ کے طرف سے بقاعدہ کہ آپ کو انویسٹیگیٹ کریں کہ اس بیماری کی وجہ گیا ہے ایڈ فرس ہی ریفیوز آن دی گراؤنڈ ڈی نیویسٹ اس کو آتھ ہی نہیں لگا ریسرچ کیسے کروں گا اس پی لیکن اس کی جو ریویسٹ تھی اس کا کوئی اثر ہوا گورنمنٹ پہ سو مچ بیٹر ریپلائی دی 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 م وہ بندہ تھا بور دی میسیج پرم گورنمنٹ جو گورنمنٹ پیغام لے پیغام ریسرچ کریں اس پی آگے سے تھوڑا مکن شکن لگا یو اونی ایڈیا جناب آپ اپنی ایڈیا سے آپ جو ایڈیا پر ریسرچ کرتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں باقی سارا جو پڑا ہو ہے اس پر ریسرچ کرتے ہیں آپ ایڈیا پر ریسرچ کرتے ہیں آپ خود دیکھتے ہیں ایڈیا پر ریسرچ کرتے ہیں اس بیماری پر آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ریسرچ کر سکے جی کپل سیمپتی پر پی 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 سیمپتی دو باتوں راضی ہوگا ایک تو تھوڑا مکن دوسرا لوگوں کے ساتھ اسے دردی بھی اس نے کہا لوگوں کے نقصہ ہو رہا ریلیکٹنس ریلیکٹنس کریں اس چارٹ کو یعنی جو چارٹ تھی کہ میں اس پہ ریسرچ نہیں کھا سکتا میری فیلڈ نہیں ہے انہوں کہا ٹھیک اجمہ کر لیتا ہوں اور وہ آلیاس جو تاؤن تھا وہاں پہ ریسرچ کرنے کے لکھ رکھے ہوئے تھے ارلیئر ابزرورز ایڈ انہوں نے وہ جو تھے وہ ان کے گرینز جو تھے ٹھیک ہے ان کے جتنے بھی سلک مومز کے اس پہ رساج کر رہے تھے لیکن کسی کو بھی اس کا علاج نہیں مل جا تھا پیسٹر نے کہ ان کے ایگز جو تھے سلک مومز وہ اکٹھے کیے جائیں لیٹ بائی ایچ ماؤ سپریٹ سب کو ہر جو ریشن کا قیوٹہ تھا اس کے الاد الاد ایگز رکھے جائیں اور صرف وہی ایگز رکھے جائیں جو ہیلدی ہیں جن میں کوئی بیماری نہیں پائی جاتی ہے صرف ان کی انڈے رکھے جائیں اب یہ کس طریقے سے ممکن تھا کہ صرف ہی ایگز اٹھائے جائیں مائکرو سائنس کو پتا ہوگا ایک سائنٹیف انسٹرومنٹ ہے پیسٹر ریلائز کہ اس انسٹرومنٹ سائنس پیسٹر کو یہ سجیشن دینے کے بعد ایساس ہوا کہ یہ چونکہ نئی چیز ہے جو مائکرو سکوپ ہے لوگ اسے کسان جان کسان جو سے دیکھ خوزد آجائیں مدب کوائٹ ایزی اس نے اپنی بیٹی آٹھ سال کی اس کے بارے میں کہا یہ مائکرو سکوپ انسٹرومنٹ ہے یہ نقصان دینی ہے یہ آٹھ سال کی چھوٹی سے بچی ہے یہ بھی یوز کسی ہے یہ کوئی اتنی عجیب شہر نہیں ہے سلک مام ریلز یعنی سلک مام جنہوں نے پالے ہوئے تھے اس نے انہیں کہا کہ کیا کریں اٹینشن ٹو نیڈ آف 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 جو سلک وام سے وہ کیا اور تھے وہ ان کی کمزوری میں کیا ہو گیا تھا اضافہ ہو گیا تھا اور یہ بیماری بڑھنے کی ایک وجہ بن رہی تھی یہ ساری یعنی اوورکراؤڈنگ، انکلینلی نیس، اوورہیٹنگ اور انہیلی کنڈیشن یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر تھے بیماری پھیلانے میں دیس ٹریٹمنٹ دو ایٹ وز نا اڈاپٹی ایڈ ونس یہ فورن ہی یہ طریقہ جو پیسٹر نے کہا تھا یہ فورن اڈاپٹ نہیں کیا گیا اس نے اس وبا کو کم کرنے بہت ایمپورٹن روے کیا پیسٹر کی سیجیشن سے پہلے 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 فرانس کو چالیس لاکھ فرنک کا نقصان ہوا تھا سلک وام کی ڈیزیز کی بھی اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تو پیسٹر کی ریسارچ نے کم کر دیا تھا اور پہلی بیماری تھی جس پہ ریسرچ کی تھی پیسٹر نے تو اس کی وجہ سے پھر اس کو ایک گراؤنڈ مل گیا کہ وہ مزید اینیملز کی اور مین کی جو بیماری تھی انفیکشیس بیماریاں جو پھیل جاتی تھی چوننے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ان پہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا سلک ورم پہ ریسرچ کرنے کے دوران ہی اس پہ جو ہے وہ ایک پرلیسز کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے پوری زندگی اسے جان نہیں چھوٹی تھی باڈی بس کے اثر رہا تھا it has been attributed یعنی یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں to overwork on the silk problem کہ اس نے بہت زیادہ ریسرچ کیا overwork burden کی وجہ سے اس کے mind پہ بہت زیادہ burden تھا بہت زیادہ overwork کی وجہ سے اسے یہ اٹیک ہوا تھا پہلیسز کا جی providentially however his mind was not danger خوشیسمتی سے اس کا mind تھا وہ بچ گیا تھا scientist کا mind ہی ہوتا ہے physically تو اس کا کام ہوتا کوئی نہیں ہے and in 1877 at the age of 55 he began to study the cattle disease named anthrax جب وہ 55 کا تھا تو اس نے ایک نئی cattle disease بیماری تھی جنور میں پھیلی تھی anthrax اس کے بارے ہم پڑھنا شروع کر دیا it had already been suggested that this was due to jump پہلے سے یہ suggest کیا جہاں چکا تھا کہ anthrax بیماری اور جرہسیم کی وجہ سے ہوتی ہے and pastor finally proved the truth of this theory and further worked on preventive treatment pastor نے اس کو prove بھی کیا اور اس سے مزید کام بھی کیا اس کی treatment کے لیے he cultivated the anthrax bacillus bacillus کہتے ہیں کمزور جرہسیم جی ہوتے ہیں in such a way that it became only mildly poisonous and proved that these weakened germs introduced into animals blood gave rise to only slight symptoms of anthrax یہ تھوڑی سی بات سمجھے نے کیا اس نے کیا کیا کہ اس نے for example کوئی بیماری ہے تو اس بیماری وہ بیماری اگر جنوروں میں ہوتی تھی تو اس نے اسی بیماری کے جو weakened germs تھے وہ لیے ٹھیک ہے اور وہ بیماری کشکار ہونے سے پہلے اس جنوروں میں کیا کر دیا اس نے انٹر کر دیا ٹھیک ہے تو وہ جو کمزور جرہسیم تھے اس بیماری کے وہ جب اس پہ inject کیے گئے اس animal پہ تو اس نے اس بیماری کی جو تھی بلکل جو سلائٹ سی سی سیمٹمز تھیں تھوڑے سے جو تھے وہ آثار اس میں ظاہر ہوئے یعنی وہ خطرناک بیماری کا شکار نہیں ہوا یعنی extreme پہ نہیں گیا ٹھیک ہے and protected the animals from taking their deadly form ٹھیک ہے یعنی وہ سلائٹ سیمٹمز ظاہر ہوئے وہ مزید خطرناک بیماری کا شکار نہیں ہوئے much in the same way as vaccination prevents small box یعنی اسی طرح جیسے vaccination protect یہ vaccination میں کیا ہوتا ہے کہ for example ابھی کرونا ہے ٹھیک ہے کرونا کی ویکسین ابھی تک نہیں بنی اگر اس نے یہ کیا تھا کہ میں example کے طور پر آپ سمجھا رہا تھا اس نے اسی بیماری کے جو کم طاقت والے جراسیم تھے وہ ہی پہلے سے inject کر دی باڈی کے اندر اور باڈی کے اندر اس کے یہ قوت مدافعت پیدا ہوگی اب جب اس کے شدید بیماری کے جو جراسیم والے تھے انہوں نے attack کیا اس پہ تو پہلے سے اس کے اندر protective باڈی کے اندر موجود تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کر لیا اس کی باڈی کو protect کر لیا safeguarded millions of sheep and cattle from the disease اس کی وجہ سے لکھوں جو sheep تھیں بیڑیں تھیں وہ اور باقی جنوار تھے اس disease سے بچ گئے reports from France and Hungary show that on many farms the death rate from anthrax has fallen from 10% to 1% among sheep انہوں نے بہت سے reports تھیں انہوں نے یہ بتایا گیا کہ جب یہ طریقہ use کیا گیا پیسٹر والا یعنی پہلے سے جو کمزو جراسیم تھے وہ بیماری کا شکار انہوں نے اس پہلے اس میں inject کر دیئے گئے death rate جو تھا وہ 10% سے 1% پر آ گیا sheep میں and from 5% to 1% among cattle جو باقی تھے cattle جی تھے جو باقی جنوار تھے ان میں 5% death تھی تو وہ بھی کم ہوگا ہے کس میں کتنی آگی 1% پر آگی ٹھیک ہے جی یہاں تک اس کو کر لیتے ہیں باقی اپنے next جو تھا پارٹ رہ گیا اس کا last and final پارٹ رہتے ہیں وہاں اپنے third lecture میں اس کو clear کر لیں گے تو i hope so کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا it's all for today thank you and Allah bless you